موسیقی الحمدللہ ہمارا یخنی پلاو جو بہت ہی لذیذ و مصدار قسم کا بنائے اس میں بہت ہی زبردہ اس قسم کے خوشبہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوست جو ہے ہم نے صاف کر کے پتیلے میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہے وہ پوٹلی ڈالیں گے پوٹلی کے اجتماع آپ کو بتاتے ہیں جخنی کے لئے جو ہم پوٹلی بنائیں گے اس کے لئے ہم نے دو چمچے جو ہے سابو دھنیا یہ ہمارے پاس دو چمچے ایک چمچہ بھر کے ہم نے زیرہ لیا ہے ڈیر چمچہ ہمارے پاس سونف ہے اس کے علاوہ گرم مسالے کے اندر ایک بڑی لائچی ہے ایک بادیان کا پھول ایک دارچینی کا ٹکڑا چار پانچ کالی میرچے چار پانچ لونگے اور ایک پیاز ہم نے کٹ لی ہے اور لسن کے ہمارے پاس دس جو ہے جو ہے اور ایک ادرک ہم نے ایک ادرک کا ٹکڑا لے کے اس کو ٹکڑے کر لی ہے اب اس کی ہم جو پوٹلی بنا کے گوش میں ڈال دیں گے اور حضبے ضرورت پانی ڈال کے اپنا گوش جو ہے وہ گلنے کے لئے پوٹلی بنانے کے لئے ہم نے ایک سفید جو ہے وہ کپڑا لے لیا ہے ململ کا اور اس کو جو ایک پیالی کے اندر رکھ دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے اپنا تمام سمان جو ہے ہم ڈال دیں گے جو ہم نے یقنی کے لئے رڈی کیا ہے تمام سمان ہم نے جو ہے وہ ململ کے کپڑے میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم پوٹلی کی طرح باند لیں گے پوٹلی کو ہم نے اچھی طریقے سے باند لیا ہے اب اس کو گوش میں ڈال دیں گے پوٹل ہم نے پرز stجح کیا ہے پرزر جائے پوٹلی سے پائیں پرزر لگا کہ ہم پھRegھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ہمارا بوائل ہو رہا ہے اس کی اپنی تیار ہو رہی ہے جب تک ہم اپنا پلاو کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے پیاز لے لی ہے یہ دو سے تین عدد پیازیں ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے گرم مسالہ لے لیا ہے آدھا چمچہ زیرہ ہے ایک دار ٹکڑا ہے چار پانچ عدد لونگیں ہیں سات عدد کالی مرچے ہیں ایک بڑی لائچی ہے اس کے علاوہ دو چمچے جو ہمارے پاس دستا نظر رکھ ہم نے بھر کے لے لیا ہے ایک کب ہمارے پاس پودینہ ہے فریش ٹیمارٹر جو ہم نے آدھا کلو کے قریب ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں اس میں سات آٹھ ہری مرچے جو ہم نے کٹ کے ڈال دی ہیں اس کے علاوہ آدھا کلو آلو لے لیا ہے ہم نے ان کو بھی کٹ لیا ہے تو اب ہم اپنے کلاو کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل ہم کمی ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہماری یقنی میں سے بھی کافی ہمیں جو ہے وہ آئل نکلے گا تو اس لئے ہم تیل جو ہے وہ آدھا کب سے تھوڑا کمی ڈالیں گے اس میں اپنے پیاس فرائی کریں گے تیل گھرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاس ڈالیں گے ساتھی جو ہے گھرم مسالہ بھی اٹ کر دیں گے پیاس کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک ہم جو ہے وہ ساتھا کلائیں گے پیاس ہماری جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے پیاس ہو چکی ہے اب ہم اس میں لسا ندر کا مسالہ اٹ کریں گے اور اس کو جو ہے دو سے تین منٹ بھونیں گے دو سے تین منٹ جو ہے ہم نے اس کو بھون لیا ہے لسا ندر کے مسالے کو ہم اپنے ٹیمارٹر ہری میچے سمیٹ کر دیں گی اب ٹیمارٹر ہری میچوں کو ہم جو ہے وہ مہت اچھا سا ہمیں پوننا ہے کہ تیل جو ہے بلکل اس سے سپرٹ ہو جائے اب ہم اس میں دو سے تین پیالی پانی اٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کمارٹر گلنے تک جو ہے وہ پکائیں گے آنس ہم نے تیز کر دی ہے پہلے اس میں اُبال آئے گا پھر ہم اس کی جو ہے وہ اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس میں سے تیل جو ہے بلکل الیدہ ہو جائے اور ایک چمچہ ہم اس میں نمک بھی اٹ کریں گے نمک ہمارا یخنی میں بھی ڈلاوا ہے اس لیے ابھی ہم ایک چمچہ ڈال رہے ہیں پھر بعد میں ہم چیک کریں گے اگر کم ہوگا تو ہم اور ڈال دیں گے ہمارے آدھے سے زیادہ کوک ہو چکے ہیں ہم نے اتنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے کافی پانی ان کا کوک ہو چکا ہے وہ اس میں آلو ایٹ کر دیں گے آلو جو ہے ہم نے ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر جو ہے آلو کو ہم اس کی ٹیماتر کے پانی میں ہی گلائیں گے تو یہ جو ہے اب ہم ڈھکنا ڈھک دیتے ہیں چاول جو ہے ہم نے پانچ گلاس چاول دیئے ہیں اور یہ ڈیڑھ کلو کے قریب ہمارا گوش ہے تو ہم نے پانچ گلاس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چاول ڈالیں گے ہم یہ باتپتی چاول ہے اس کو ہم نے پانچ سے مرتبہ ساف پانی سے بھو کر دیگو دیا ہے اس کو ہمیں جو ہے آدھے گھنٹے تک دیگونا ہے گوش ہے ہمارا گلیا ہے اب ہم اس میں سے پوٹلی نکال کر الیدہ کر لیں گے اور جب یہ چنڈ ٹھنڈ ہوجائے گی تو اس کا ارک بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اور گوش ہے جو ہے یخنی سے الیدہ کر دیں گے یخنی ہماری پلاوہ میں کام آئے گی پوٹلی جو ہے ہم نے ایک پیالی میں نکال لیا جب یہ چنڈ ہوجائی گی تو اس کو دبادو ہوا کے ارک نکال لیں گے اب یہ بہت گرم اوری ہے صدواہ نکل رہا ہے ہمارے آلو جو ہے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور مسالہ بھی ہمارا اچھا سا بھن گیا ہے تیل جو ہے مسالے سے سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے اپنا گوش اٹ کر دیں گے گوش اٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے مکس کر لیں گے مسالے کے اندر آنچ ہم نے جو ہے تیز کر دیے تاکہ جو ایکسرا پانی یہ وہ بھن جائے گوش مسالے کے ساتھ بھن جائے اور اس کے اندر اس کے اندر اس کی خشبو جو ہے گوش کے اندر آجائے مسالے کی آنچ ہم نے تیز کر دی ہے اس کے اندر اب ہم جو ہے وہ چاوال اٹ کر دیں گے چاوال ڈال دی ہیں ان کو لیول کر دیں گے اور جو ہے ہماری جو ہے ہماری گوش کی بچیوی وہ اس کے اندر اٹ کریں گے یخنی اٹ کر دی ہے اب ہم اس میں جو ہے پودینہ ڈالیں گے یخنی ہماری چاملوں سے جو ہے دو انچ جو ہے وہ اوپر ہونے چاہیے اس طریقے سے ہم انگلی ڈال کے دیکھیں گے تو یہ ہماری چاملوں سے اوپر ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس موقع پر ہم جو اس کے اندر نمک جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کر لیں گے نمک جو ہے کم ہو رہا ہے نمک ہم اس میٹ کر دیں گے قربان ایک سے ڈیڑ چمچا اس کو ملا لیں گے اس کو نمک کو اچھا سا ملا لیں گے آج ہم نے تیز کر دیئے اس میں بوائل آتا ہے تو پھر ہم اس کو پھر دمبر رکھیں گے چاملوں میں اُبال آگیا ہے اب جو ہے ہم اس کو تیز آنچ کر کے اس کا پانی خوش کریں گی پانی جو ہے الماس خوش ہو چکا ہے اب ہم اس کو دمبر رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنے چامل کو جو ہے گوپن کر رہے ہیں مزدار یخنی پلاو جو ہے ہمارا ریڈی ہے ہم اس کو جو ہے آپ کو ڈش میں نکال کر بتاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا یخنی پلاو جو ہے بہت ہی لذیذ و مزدار قسم کا بنائے اس میں بہت ہی زبردست قسم کے خوشبویں اٹھ رہی ہیں اور آپ کو اگر ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ ہی ہمیں لائک کریں ہمیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ